بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گنے کا راست گنے کا راست کے ایسے حیران کن فوائد ہیں صحت کے لیے کہ اگر آپ جان جائیں گے تو آپ کبھی بھی اسے پینہ جو ہے نہیں بھولیں گے گنے کے راست کے فوائد نقصانات ہماری صحت کے لیے کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رہیے گا ہمارے ساتھ پوری ویڈیو دیکھئے گا برسگیر پاک و ہند میں پائی جانے والی فصل گنا نہ صرف مالی بلکہ صحت کے حوالے سے بھی نہائیت نفع بخش ہے گنہ کے فوائد سے مستفید ہونے کے لیے یہ بہت کام قیمت میں ہاتھ جگہ دستیاب ہوتا ہے یہ صرف متلقہ فرد پر اہنسار کرتا ہے کہ وہ گنہ کو پسند کرتا ہے یا نہیں گنہ کو داتوں کے ذریعے چھیل کر چوسا جاتا ہے یا مشین کے ذریعے اس کی رو یعنی اس کا راست نکال کر پیا جاتا ہے ہمارے ہاں گنہ کا راست جو ہے اس میں عام طور پر لیمو پدینہ ادرکور کالا نمک بھی شامل کیا جاتا ہے گنہ کا راست مختلف نیوٹر سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری عمومی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے یہاں ہم آپ کو گنہ کے راست کے چند اہم فوائد سے روشناس کروائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے کہ تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے گنہ کا راست گلے میں خراش دکھاوٹ اور نزلہ کے علاج کا بہترین گھرلو ٹوٹکا ہے گنہ پٹھوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری قدرتی گلوکوز کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے بخار میں مبتلا شخص کو ڈاکٹرز خود ہدایت جاری کرتے ہیں کہ مریض کو گنہ کا راست لائے جائے یرکان کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے گنہ کا راست کسی اکسید سے کم نہیں کیونکہ یہ جسے میں گلوکوز کی سطح کو مطلوبہ حد تک پہنچا کر مریض کی جلد بحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے نظام انعظام کی بہتری اور قبض کا بہترین علاج گنہ کے راست کا استعمال ہے گنہ سوکروس نامی شگر کا حامل ہوتا ہے جو قدرتی طور پر زخموں کو بھننے میں معاون ثابت ہونے کے علاوہ قوت مدافت کو بھی بڑھاتا ہے گنہ کے راست دل کے امراض سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ یہ جسم میں کلیسٹرول کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتا گنہ کے راست پیشاب کی نالی میں ہونے والی جلند کا بھی بہترین قدرتی علاج ہے گنہ میں قدرتی طور پر الکلوی نامی جز شامل ہوتا ہے جو انسانی جسم کو غدود اور چھاتی کے کینسر سے لنے کے قابل بناتا ہے گنہ کے راست میں جو کہ کیلشیم اور فاسفور شامل ہوتا ہے اس لیے ہڈیوں کو مضبوطی کے لیے نفع بخش ہے وہ ان کی کمی کے شکار افراد گنہ کا جو ضرور پیئیں کیونکہ اس میں آئرین کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے مختلف تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ گنہ کا رس گردے اور جگر کے لیے نہائید فائدہ مند ہے یہ قدرتی طور پر جگر اور گردے کی صفائی کر کے ان کے کام کرنے کی اصداد کو بڑھا دیتا ہے اس میں احتیاط کون کون سی کرنی چاہیے آپ کو ہائپا ٹائٹس سے بھی چکونا رہنا ہوتا ہے کیونکہ اکثر ٹھیلے والے صفائی کا خیال نہیں رکھتے لہٰذا گندی مشینوں سے نکالا جانے والا رس خطرناک ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز کے مدرے اس کا استعمال ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر مت کریں جبکہ دن بھر میں دو گلاس سے زیادہ اس کاراسس ماننا کریں کیونکہ اس صورت میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو صرف عام معلومات کے لیے ہے عام ویورز جو ہے اس حوالے سے اپنے معلوم سے بھی ضرور مشور کر لیں دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تیجئے گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ